گردن میں درد ہونا گردن اکڑ جانا اور ہلانے چلانے میں پرشانی ہونا سروائیکل کی پین یہ سب آج کے سمیے کی ہونے والی بہت ہی کامن پرابلمز ہیں تو جانتے ہیں ان کے گھرے لو اپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے لونگ کے تیل کا استعمال سروائیکل پین سے آرام پانے کے لیے آپ لونگ کے تیل کو جیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر کنگنا کر کے روز دن میں دو بار گردن پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے مالش کریں ایسا کرنے سے آپ کا blood circulation صحیح رہے گا جس سے اس طرح کی درد سے جلدی ہی آرام ملے گا آپ اگر ایک سپون لونگ کا تیل لے رہے ہیں تو یہاں پر دو سپون جیتون کا تیل لیں جیتون کا مطلب olive oil دونوں کو ملا کر مساج کرنے سے کافی آرام ملے گا لہسون کا استعمال کریں گردن میں جوڑوں میں گھٹنوں میں درد ہونا ہاتھ پیروں کا درد ہونا ہڈیوں میں درد ہونا پیٹ کمر میں درد ہونا یہ سب بھی واد سے سمبندید بیماریاں ہیں اور ان میں لہسون بہت ہی چبردست آشری کے طور پر کام کرتا ہے سروائیکل پین میں بھی لہسون کے اپیوگ سے کافی رہت ملتی ہے اس کا اپیوگ کرنے کے لیے سرسون کا تیل، تل کا تیل یا پھر جیتون کا تیل تینوں میں سے کسی ایک تیل کو لیجئے لگ بھک پچاس ایمل کی ماترہ میں لہسون کی چال سے پانچ کلیوں کو ڈال کر گرم کر لیجئے اور لہسون کے ساتھ پکے اس تیل سے درد والی چکوں کی مالش کریں ایسے کرنے سے آپ کو جلد ہی رہت ملے گی اس کے علاوہ یہ دی آپ روز صبح کھالی پیٹ لہسون کی دو کلی گنگنے پانی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو سروائیکل پین نہیں ہوگا پلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگا پیٹ ساپ رہے گا موٹاوہ تیجی سے گھٹے گا اور نروس سسٹم اچھی سے کم کرے گا حلدی کا استعمال کریں حلدی ایک نیچرل پین کیلر ہوتی ہے حلدی بلڈ سرکولیشن کو تیج کرتی ہے اس لئے اس کے سیون سے آپ کو درد میں رہت ملے گی اور گردن میں اکڑن بھی کم ہوتی ہے اگر آپ کو سروائیکل پین ہے تو ایک گلاس دودھ میں آدھی چھوٹی چمچ حلدی ڈالیں اور اس میں آدھی چھوٹی چمچ سانٹ کا پاورڈ ڈالیں اور دودھ کو اُبار لیں اس کے بعد جب ہلکا گنگنا رہ جائے تو اس میں ایک چمچ شہد ملا لیں اور روز رات کو سونے سے پہلے اس دودھ کا سیون کریں اس سے سروائیکل پین سے تو آپ کو آرام ملے گا ہی ساتھی بہت سے اور بھی ہلتھ بینیفٹس ملیں گے گرمی کے موسم میں بھی اس طرح کا حلدی دودھ بنا کر پی سکتے ہیں لیکن یہاں پر حلدی کی قانٹیٹی آدھی چھوٹی چمچ ہونی چاہیے اور سانٹ قانٹیٹی بھی آدھی چھوٹی چمچ ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کی تاثیر گرم ہیں یہ دونوں ہی آشدیاں واد کو سنتولیت کرتی ہیں اور واد سے سمندھت ہر روک کو چڑ سے دور کرتی ہیں سیندہ نمک کی پٹی باندھیں اگر آپ گردن کے درد سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ اپائے آپ کو بہت فائدہ کرے گا اس کو کیسے کرنا ہے آپ ایک پین میں پانی کو لے کر اس میں ایک چمچ سیندہ نمک ملا دیں اور پانی کو گرم کریں پانی جب ہلکا گرم ہو جائے تو ایک ساف کپڑے کو پانی میں ڈال کر گرم پانی کی پٹی کریں ایسا بار بار کرنے سے آپ کو بہت آرام ملے گا سیندہ نمک میں مینگنیشیم کی ماطر بہت زیادہ ہوتی ہے جو پی ایچ ستر کو کنٹرول کرتی ہے اور دردن کے یا پھر جہاں پر بھی درد ہو رہا ہے اسے کم کرنے کا کام کرتی ہے یہ انفلمیشن کو دور کرتی ہے ایسے کرنے سے آپ کو آرام ملے گا اس نوسکے کا اپیوگ آپ ہر روز کر سکتے ہیں تل کا سیون کریں تل میں بھرپور مازلہ میں کیلشیم اور مینگنیشیم پایا جاتا ہے جو سروائیکل پین میں آپ کو فائدہ کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے دو چمچ تل کو رات کو تھوڑے سے پانی میں بھیگو دینا ہے اور صبح بھیگے ہوئے تل کو تھوڑے سی مشری کے ساتھ چبا کر کھا لینا ہے ایسے کرنے سے شریر میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور ہڈیاں مجبوط ہو جائیں گی اور سروائیکل پین سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس کے ساتھ ہی پانی پریافت ماتا میں پیئے پینس جل ہی جیون ہے ہمارے شریر کا ادھیکتما وزن پانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ شریر میں ہونے والے ادھیکانش کاموں کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے ساتھ ہی ہمارے ریڑ کی ہٹی کے جوڑوں کے بیچ میں ڈسک اور جوائنٹ ہوتے ہیں ان میں ادھیکتر حصہ پانی کا ہی بنا ہوتا ہے سائنوگیل فلیوڈ ہوتا ہے اور ایسے میں شریر میں پانی کی کمی ہونے سے ان کی کارکشمتہ میں کمی ہو جاتی ہے اس لئے شریر میں پانی کی کمی بلکل نہ ہونے دیں پریافت ماتا میں پانی بھی ہیں سٹریس سے بچے آپ کو سنکا تھوڑا عجیب لگے گا سروائیکل پین کی وجہ سٹریس یعنی تناہو بھی ہو سکتا ہے اور یہ کم سے کم ساٹھ پسنٹ ماملوں میں دیکھا گیا ہے اس لئے اگر آپ کو سروائیکل پین ہے تو آپ کو اس اور بھی دھیان دینا چاہیے اور تناہو کو کم کرنے کے لئے اپیوگی قدم اٹھانے چاہیے جس میں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں سٹریچ ایکسرسائز کی آدھر ڈالیں اپنے شریر کو تو چھوٹے موٹے ایکسرسائز کے ساتھ آپ نے درد سے پربھاوی حصے کو آپ آرام دے سکتے ہیں سٹریچ ایکسرسائز کرنے سے شریر اور گردن کی ماس پیشیں کھل جاتی ہیں اور سروائیکل پین سے راہت ملنے لگتی ہیں اگر آپ چائے کے شوکین ہیں تو ادھرک کی چائے بنا کر پیجئے لیکن یہاں پر آپ کو دودھ والی ادھرک کی چائے نہیں بنانی ہے آپ کو بغیر دودھ والی بنانی ہے تو ڈیڑھ کا پانی چڑھا دیجئے اس میں ایک انچ ادھرک کو کدھو کس کر کے ڈال دیجئے اگر آپ چائے کے شوکین ہیں تو اس میں چائے پتی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اسے کھولا لیجئے گرم کر لیجئے اور اس چائے کو آپ دن میں دو بار پی سکتے ہیں اور کبھی بھی پی سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کیا بلیڈ سرکولیشن سہی ہوگا جتنے بھی گردن میں کندھے میں پیٹھ میں دلد یا پھر ٹانگوں میں کہیں بھی دلد ہے یا پھر نس کہیں مڑ گئی ہے دب گئی ہے موچ آ گیا ہے سیر میں دلد ہے تو یہ اس کے لیے بہت لاب دائک ہے یہ دلد کو جڑ تک جا کر ختم کرتا ہے تو فرنس یہ تھے کچھ گھریلو اپائے اور سروائیکل پین ہونے کے ستھیدھی میں کچھ آپ ساپ دھانیا بھی رکھیں بیٹھتے سمیں اپنی گردن کو سیدھا رکھیں ملائم گدے کی بجے تکس پر لیٹیں یا تکس پر نہیں لیٹ سکتے تو گدہ تھوڑا ہارڈ ہونا چاہیے زیادہ ملائم گدے اور اونچے تکیے کا استعمال نہ کریں ویٹائمنٹ ڈ اور کیلشم سے بھرپوس چیزوں کو ڈائٹ میں شامل کریں ویٹائمنٹ ڈ کے لیے آپ سورے کی روشنی لے سکتے ہیں اور کیلشم کے لیے تل کا سیبن کریں دو دہی پنیر کا سیبن کریں اس کے علاوہ سموکنگ کیفین چیزوں کو ایسی چیزوں کو ایبوائیڈ کریں روزانہ کردن سے سمبندیت سکشم آوی آیام کریں لگتار کام کرنے کے بعد ہلکا سا بھی درد ہو تو وہاں پر تیل سے مالش کریں تو اس طرح سے آپ سروائیکل پین سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ان ٹیپس کو فالو گردی تیل تیل